مزیدار دہی کی کڑی دو چمچ ہری میرچ پیسی ہوئی یہ سابط سات ہری میرچ تھی اور یہ لیہو 1 ٹی سپون دھنیا پوڈر 1 ٹی سپون ادرک لیشن کا پیسٹ 1 ٹی سپون ایک میڈیم سیس کی پیاس اس کو کھڑی کٹ لیہو میں تھوڑی سی کڑی لیپس اور زیرہ پوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے دہی کو بول میں نکال لی ہوں میرا دہی بہت ہی ٹھیک ہے اب ہم اسے اچھے سے پھیٹ لیں گے کہ کوئی لمس باقی نہ رہے چلیے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں 2 ٹی سپون ہری میڈش پیسی ہوئی 1 ٹی سپون دھنیا پوڈر 1 ٹی سپون ادرک لیچن کا پیسٹ 1 ٹی سپون ہلدی پوڈر نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون زیرہ پوڈر 2 چمچ بڑے میں نے ایک کپ پانی ڈال کا جو کھول بنا کر رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چلیے اب ہم اس سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سیس کی پیاس کھڑی کٹی ہوئی تھوڑے سے کڑی لیفز ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے 500 گرام ہم نے دہی لیا ہے اب ہم اس میں 500 گرام ہی پانی ایٹ کریں گے آپ اسے کھٹورے سے ناب کر بھی لے سکتے ہیں جتنا دہی ہیں اتنا ہی ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے چلیے اب ہم گڑی کو میڈیا مانچ پر چولے پر رکھ دیئے ہیں اس میں لگاتار چمچہ ہلاتے رہے کہ کوئی اس میں لنس نہ آئیں اور اس میں اچھے طریقے سے اُبال آنے کے بعد ہم اسے لو فلیم پر پکاتے رہیں گے چلیے اب ہم اس میں بنا لیتے ہیں اس کے بھجیوں کا آٹا اس کے لیے میں لی ہوں چار بڑے چمچ چنے کا آٹا اس کو میں ایک بول میں نکال لوں گی چلیے اب ہم لیتے ہیں آدھا ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون دھنیا پاورڈر آدھا ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈال کر ہم اچھے سے اسے مکس کر لیں گے ایک کپ پانی ایڈ کریں گے کر کر ایک تھک سا گھول ریڈی کر لیں گے اور اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے چلیے اب دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے میڈیم فلیم پر کڑھائی کو چڑھا دی ہوں اور اس میں تیل ایڈ کی ہوں ٹو ففٹی گرام دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میرا بیٹر کتنا تھک ہے آپ بھی اسے اتنا ہی تھک رکھیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دو چھٹکی اتنا کھانے کا سوڈا ڈال کر ہم اسے ہلکا سا ملا لیں گے چلیے اب ہم میڈیم فلیم پر تیل کو کرم کر لیں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارا تیل کرم ہوا ہے یا نہیں چلیے اب ہم اس میں چمچے کی مدد سے تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم کھول بھجیے بنا لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میرے بھجیے کتنے اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو رہے ہیں چلیے اب ہم اسی طرح سارے بھجیوں کو تل لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کڑی میں اُبال آنے کے بعد میں اسے لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دی ہوں میں لی تھی پانچ سو گرام تہیں پانچ سو گرام پانی ایڈ کی تھی ٹوٹل ہو گیا ور لیٹر اب ہم اسے اتنا پکا لیں گے کہ وہ تین پاؤ ہو جائے لو فلیم پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھجیے اچھے طریقے سے لال ہو گئے ہیں میں نے اسے میڈیم فلیم پر ہی تلی ہوں آپ بھی اسے میڈیم فلیم پر ہی تلیں اگر آپ فل فلیم پر تلیں گے تو بھجیے کچھے رہ جائیں گے اندر چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں میں لی ہوں دو بڑے ٹی سپون تیل اور اس میں ڈالی ہوں آدھا ٹی سپون زیرہ آدھا ٹی سپون رائی سوکھی مرش دالیں گے ہم چار سے پانچ عدد ڈال کر ہم اسے اچھے سے لال کر لیں گے تھوڑا سا اس میں چمچہ کو آپ ہلا لیں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بھگار اچھے طریقے سے لال ہو گیا ہے ہم فلیم کو بند کریں گے اور بن کر کر ہم یہ سارا بھگار کڑی میں ایٹ کر دیں گے چار پانچ تلے ہوئے بھجیے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی